آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز نمشکار سواگت ہے آپ کا میرا نام ہے ویپن بیباک وارث پنجاب دے کے پر مخ امرت پال کی تلاش میں پولیس لگاتا اچھا بیماری کر رہی ہے اور ایک ہفتے سے زیادہ بیٹھ جانے کے بعد بھی پولیس امرت پال کی تلاش نہیں کر پائی ہے لیکن اس کو پکڑنے کے لیے سرچ اوپریشن کے دوران کے ہی اہم چیزیں نکل کر سامنے آئی ہے جس سے یہ اندازہ جرور لگا جا سکتا ہے کہ امرت پال ایک ساتھر دماغ کی بدولت ہی وارث پنجاب دے جیسا سنگٹھن جلا رہا تھا جانچ میں سامنے آیا ہے کہ امرت پال اپنے ساتھیوں کو سندیس پہنچانے کے لیے کوٹ ورڈ کا استعمال کرتا تھا امرت پال خود تو کوٹ ورڈ کے جریعے باتچیت کرتا ہی تھا بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی موبائل پر کوٹ ورڈ میں بات کرنے کی ٹریننگ دیتا تھا ایک اخوار میں بگاشت ایک خبر کے انتار امرت پال کا ماننا تھا کہ کوٹ ورڈ میں بات کرنے سے کوئی بھی جانچ ایجنسی اگر ان کا فون ٹیپ کرے تو ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا یعنی کہ اس کا آرث نہیں نکال پائے گا کوٹ چھت کے سادہ باد میں ایک رات رکھنے کے بعد امرت پال نے ایک کوٹ ورڈ بلجیت قور کو بھی دیا تھا جس کا استعمال اسے ایک اسکوٹی کو پٹیالہ پہنچانے کے دوران کرنا تھا امرت پال اپنے ساتھی پبل پریت کے ساتھ بلجیت قور کے گھر انیس مارچ وہ قرشت کے شہاباد گیا تھا اس دوران بلجیت قور کو کہا گیا تھا کہ وہ ان کی اسکوٹی کو پٹیالہ کے دکھ نوارن گردوارے کی پارکنگ میں پہنچا دے اسے ایک پرجی پر ایک موائل نمبر بھی لکھ کر دیا گیا تھا جس پر وہاں پہنچنے کے بعد بلجیت قور کو فون کر کوٹ ورڈ میں بولنا تھا کہ بھوا جی میں رینو بول رہی ہوں اور اسکوٹی کھڑی ہے چابی میٹ کے نیچے ہے بلجیت قور نے ٹھیک ایسا ہی کیا تھا لیکن جب سامنے سے بول رہی مائلہ نے اس سے کہا کہ وہ اس سے مل کر جائے تو بلجیت قور ملے واپس آ گئی تھی ابھی کے لئے صرف ادھائیں نمشکر اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں